محیم سورہ قاف قرآن مجید کا پچاس نمبر کا سورہ آیت نمبر سولہ سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا وَنَعَالَمُ مَعَاتُ وَسْوِسُ بِهِ نَفُسُهُ وَنَحَانُ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَتَالَقْتَ الْمُطَلَقِ عَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَيْدِ مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَهِ رَقِيبٌ عَتِيد وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمُوتِ بِالْحَقِ ذَلِكَ مَا كُنْتَا مِنْهُ تَحْيِيد وَنُفِخَ فِي السُّور ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيد وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا هَا سَائِقٌ وَشَهِيد لَقَدْ كُنْتَا فِي غَفُلَةٍ مِّنْ حَازَفَكَ شَفْنَا عَنْكَ غِطَاعُكَ غِطَاعُكَ بَاسَارُكَ الْيَوْمَ الحَدِيد وَقَعَا لَا قَلِنُهُ هَازَمَا لَدَيَّا عَتِيد الْقِيَاءَ فِي جَهَنَّمَا كُلَّ كَفَارٍ عَنِيد مَنَّا إِن لِلْخَيْرِ مُوتَدٍ مُرِيد مِنْ لَذِي جَعَلَمَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَر فَأَلْقِيَاءَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيد قَعَلَا قَلِنُهُ رَبَّنَا مَا أَتْغَيْتُهُ وَلَا اِنْ كَانَا فِي ذَلَعَالٍ بَعِيد قَالَا لَا آتَخْ تَسْمُ لَدَيَّا وَقَدْ قَدْمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَحِيد مَا يُبَدْلُ الْقَوْلُ لَدَيَّا وَمَا أَنَا بِذَلَّا مِنْ لِلْحَبِيد يَعْمَا نَقُولُ لِجَهَنَّمَا هَلِمْ تَلَعَاتِ وَتَقُولُ هَلِمْ مَزِيد الظُّلِفَةُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غِيْرَا وَبَيْد هَا زَمَاتُوا أَدُونَا لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظ مَنْ خَشِعَ الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ وَجَعَا بِقَلْبٍ مُنِيب نِدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمَّا يَشَعُونَا فِيهَا لَدَيْنَا مَزِيد عزیزہ نگرامی پچھلے سنڈے میں بھی آپ کے خطبت میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہیں کہیں سمجھنے میں قرآن کے مطالب اور ترجمے سے بات واضح نہیں ہو پاتی ہے بلکہ اس کے لئے کچھ تفصیل کی ضرورت ہوگی آپ دیکھیں ہر قرآن پہ آپ کو لکھا مل جائے گا لَا يَمَسَّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ اس قرآن کو سوائے مُتَحْرُونَ کے کوئی چھو نہیں سکتا ظاہری معنی ہے لَا يَمَسَّهُ ہرگز ہرگز مس نہیں کر سکتا إِلَّا الْمُتَحْرِونَ سوائے مُتَحْر کے پاک و پاکیزہ کے کفر نجیس ہے شرک نجیس ہے آپ دیکھیں دوسرے اغیار وہ اسی فیرس میں آتے ہیں آئے دن آپ دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں قرآن کہیں کوئی قائد رہبر پہنچ گیا اپنے ملت کا کسی بڑی جہاں ان کو بھی ملت مسلمہ قرآن وہ بھی لیتا ہے یہ ہوا ظاہری قرآن منع کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے میں دیکھ لیں اگر ظاہری طہارت کے بجائے وضو اور غصق تو ایسا نہیں ہے وضو کرنے والا بھی اٹھا لیتا ہے بغیر وضو کرنے والا بھی اس سے کیا مطلب جب ہم غور کرتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ مس سے مراد یہاں کیا ہے چونکہ آنے والا رمضان مبارک قرآن کے بہار کا ملتا ہے ہم قرآن سے متمسک نہیں ہو باتے تمسک کا مطلب ہوتا ہے لگاؤ کبھی یہی لگاؤ گلے مل کے ہوتا ہے مسافیہ کر کے ہوتا ہے اور کبھی اس کے اخلاق اور کردار کو اپنا کے ہوتا ہے ہم نے کسی کے کردار کو اپنا لیا کسی کے اخلاق کو اپنا لیا کسی کے انداز کو اپنا لیا وہ اس سے متمسک ہو مل گیا لگتا ہے کہ ہم بہت دور ہیں تو اب اگر ہم اس قرآن سے تمسک رکھتے ہیں تو اس سے رابطے کو نہیں ختم کریں گے بلکہ جڑے رہیں کہیں کہیں انسان دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے سرکار سعیدو شہدہ نے جنابِ خول سے کیا کہا جب لجامِ فرض پہ ہاتھ ڈالا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے اعتراض نہیں ہے صرف سمجھانے کی بات ہے اخلاق منع کلتا ہے کہ کسی کو رنج و غم نہ پہنچے چجائی کی امام یہ امتحانن امام نے کہا تاکہ اس کے دل کے اندر کیا ہے وہ ظاہر ہو جائے اور امام تو دلوں کے راز کو بھی جانتے ہمارے ساتھ جو یہ افراد ہیں یہ جان جائیں اب پلٹ کے اس نے کیا کہا آپ نے جو کہا ٹھیک کہا لیکن ہم تو آپ کی ماں کے شان میں ایسا نہیں گئے بس یہی مجمعے کو سنانا تھا کہ اس کے دل کے اندر اگر ہماری محبت تھوڑی کم ہے لیکن میری ماں تھی ہے اب اس کے اوپر ایسے کام کرنا آخر میں وہیں آیا مقدر نے وہیں بلائے اس کے مقدر میں جنت تھی تو تھی دنیا کی بھی لالچ تھی عمرے ساتھ کے پاس بھی دنیا کی لالچ تھی سب کچھ جانتا تھا یہ حسین ہے فرزند رسول ہے مبائلے میں تھے سب کچھ ہے لیکن فرق کیا آیا اس کو حکومت ہے رے کی لالچ اتنی بسی اتنی بسی اتنی بسی کہ یہ جو ہے جنت کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو گیا اہر جنت کو چھوڑنے کے لئے لالچ اسے بھی تھی دنیا کی لالچ نہیں تھی تو وہاں گیا کیوں تھا پیسے ملے پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے لیکن اس نے اپنے ایمان کو بے چا نہیں اسے اتنا سرکار سیدو شہدہ پہ یقین تھا کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ تُو رے کی گندم نہیں کھا پائے گا تو میں کھا تو نہیں پاؤں گا لیکن اس نے اس کا ترجمہ کیا کیا کہ حسین نے کہا ہے تو کھا تو نہیں پاؤں گا چلو جو پہ کام چلا لوں گا اس نے نتیجہ نکالا کہ جو پہ مکہی پہ کسی بھی چلا لوں گا ایک غزانہ کھاؤں گا مولا کا مقصد یہ تھا کہ تُو وہاں تک پہنچی نہیں پائے گا پہنچنا تو دور کی بات وہاں کی گندم بھی نہیں کھا پائے گا وہاں سے منگا کے بھی نہیں کھا پائے گا تو ایسے ہی یہ چھونا نہیں ہے اس سے تمسک اختیار کرنا اب تمسک کیسے کبھی کبھی آپ دیکھیں ذہنوں میں کیسے اللہ ماہ اقبال ان کے سلسلے میں بھی ادھر ادھر بہت ساری باتیں ہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے ان کا وصول تھا گھر کی تربیت تھی لیکھیں اچھی چیز جہاں سے ملے لے لینا چاہیے کھوئی ہوئی نعمت ہے مومن کی جہاں کہیں بھی ملے اسے لے لینا چاہیے نماز صبح کے بعد یہ تلاوت کے لیے ویٹھتے تھے جب تک سورج نہیں نکلتا تھا پڑھتے رہتے تھے زمانہ امتحان کا آ گیا حل زمانے میں آزادہ سخت ہوتا ہے کبھی کم ہوتا تھا کچھ ہوتا ہے ایک دن والد نے کہا کہ قرآن پڑھنے کے بعد آ جانا آئے جب آئے کہ جاؤ ابھی تم مہارے اوپر جو ہے برڈن زیادہ ہے بعد میں بات کرتے ہیں ابھی تمہارا اقزام ہو رہا ہے اقزام ہو جانے تو بعد میں بات کرتے ہیں چلے گئے جستوجو دیکھئے اقزام ختم ہوا دوسرے دن پہنچے بابا آپ کچھ کہنا چاہتے تھے باب کو بھی دیکھنا ہے کہ بیٹے کے اندر میں نے ایک بات کہی کوئی جستوجو ہے کہ نہیں کہ ابھی دو دن ہوا ہے ختم ہوئے ہیں ابھی تم جو ہے تھوڑا آمادہ نہیں ہو تھکے مادے ہو تھوڑا سا آرام کر لو پھر باب کرتے ہیں پھر دو دن کے بعد آئے ہاں بتائیے بابا بلکل فریش کہا میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے اندر اس سلسلے میں کتنی جستوجو ہے اب سمجھ گئے یعنی باب کی اہمیت تھی کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہنے ہی رہے کیا کہنا چاہتے ہیں اب جس کو جاننے کی اتنی ضرورت ہے تو وہ عمل پیرا بھی کچھ نہ کچھ ہوگا کہا کہ تم ماشاءاللہ سے اتنا قرآن پڑھتے ہو یہ کرتے ہو سمجھے میں یہ چاہتا تھا ہے کہ اس کے بجائے تم تھوڑا سا اس میں غور و خوز کر کے پڑھو یعنی اس کے ترجمے کو دیکھ لو ایک آدمی طوام مفاہیم کو اتنا زیادہ کہا اس سے پہلے میں قرآن کو صرف اس نظریے سے پڑھتا تھا کہ سواب پھر باپ نے کہا باپ نے کہا تو اب ہوں اتنی جستوجو کے بعد یہ مشورہ ملیا تھا تو عمل کرنا شروع کیا عمل کرنا شروع کیا تو کلید اقبال وہ وجود میں آئی ان کی زندگی بہت سارے ترجمے مفاہیم قرآن کے انہوں نے نظم کی جتنا وہ سمجھ سکے قرآن کو اس کو اشار کیسے تو ہمیں قرآن سے تمسک اختیار کرنا ہے ہم کو سمجھنا ہے کہ قرآن کیا پیغام دینا چاہتا ہے صرف یہ چھونا اس سے مراد نہیں بلکہ کیا پیغام دینا جائے تو بات جو ہوتی ہے کبھی کبھی ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے کہتا کچھ ہے ہمارے سمجھ میں کچھ آتا ہے آئیے دو چار آئیتے ہیں آپ کی خدمت میں جو پیش کی ہیں اس کے ترجمے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُوا مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُو ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے اور ہم اس سے رگِ گلدن سے بھی زیادہ قریب ہیں یعنی پرودگار کو بھی پتا ہے جب خالق ہے تو پتا ہی ہوگا آج کوئی انسان چھوٹی سے چھوٹی چیز بناتا ہے تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سائی ڈیفیٹ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے جاندہ آئے کہ ہم نے وسوسے کو تو اس کے دل کے اندر رکھا ہی ہے لیکن پھر کہہ رہا ہے ہم نے وسوسے کو رکھا ہے لیکن تمہاری گلدن سے بھی زیادہ قریب جبکہ وہ لکھنے والے اس کی حرکتوں کو لکھ لیتے ہیں جو دوہنے ہاتھ اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین اسے لکھ لیتے ہیں وہ کوئی بات مو سے نہیں نکالتا ہے مگر یہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے جسے ہم اور آپ کرامن کاتبین کہتے ہیں ابھی زبان سے نکلی کوئی دہنے بائیں ہو یا نہ ہو لکھو دی اگر ہمارے ذہن میں اتنا آ جائے تو شاید ہم اپنی زبان کو بیجا چلانے سے بچے جب بزرع علماء کرام کے قریب آپ ہوئیے تو وہ یہ طلاب کرام جو دین کی خدمت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں تم دین کی زبان قرآن تھوڑی بولا ہے یہی تعلیب جس نے قرآن حدیث اس کو حاصل کیا کیا کہہ رہا تو دین کی زبان یعنی تیری زبان سے جو نکلتا ہے اس لیے کہ تو وہی بیان کرتا ہے جو دین ہے تو اب یہ تیری زبان نہیں ہے یہ دین کی زبان جب اس راستے پر علماء چلنے لگتے ہیں تو ان کے بھی آزا و جواری کی ذمہ داری اوپر والا کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مستحبات کے ذریعے سے اس کے ذریعے اللہ سے اتنا تقرب حاصل کرتے ہیں کہ اوپر والا کہتا ہے کہ ہم تجھے اپنا جیسا بنا دے کیا مقصد جب تو اپنے کو پورا کا پورا اس کے سانچے میں ڈھال دے گا تو اب اسی کا تو اکس مظر آئے گا کسی بھی کردار کو آپ اختیار کر لیجئے کسی عالم کے کسی ایکٹر کے کسی کچھ تو کیا کہے گا دیکھنے والا کہ یہ تو بلکل وئی ہے یعنی ہم نے اپنے کردار اور آزہ جوارے میں اسے اتنا بسایا اتنا بسایا کہ اب ہماری شخصیت نظر نہیں آتی ہے اس کی نظر آتی بس یہی اللہ ہم سے جائے کہ تو اپنے کو اپنا سمجھ کے نہیں اللہ کا سمجھ کے اسی لئے معصومین کے لئے کیا کہا ید اللہ تیری زبان نہیں میری زبان تم نے کنکری نہیں ماری میں نے ماری تم نے نہیں پرورش کی میں نے کی کیوں جو کچھ تو کر رہا ہے وہی ذات ہے پھر فرماتے ہیں موت دینا تاری ہوگی یہی وہ بات ہے جس سے تو بھاگا کرتا یعنی موت تو آ کے رہنا کتنا بھی بھاگے لیکن وہ آ کر ہی رہے گی اور پھر سور پھونکا جائے گا یہ عذاب کے وعدے کا دی سب کو زندہ کیا جائے گا اس کے بعد اسے سزا دی جائے گا ہر نفس کو اس انداز سے آنا ہوگا کہ اس کے ساتھ حکانے والے اور گواہی دینے والے فرشتے بھی ہوں گے جیسے مجرم کو کوٹ میں کھیشتے ہوئے لے کے جاتے ہیں اور پیشے دو پولیس والے ہیں اگر نہ چلے تو کیا اسے سمجھائیں گے بیٹا چل تیرے پاس تو دو پین ہیں ان کے پاس کچھ نہیں سیدھا ڈنڈا اڑھتا وہی حال ہوگی میدان محشر جس کا وعدہ پرودگار عالم نے کیا ہے یقینا تم اس کی طرف غفلت میں تھے تو ہم نے تمہارے پردے کو اٹھا دیا اب تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی اب وہ پردے ہٹ گئے ہیں اور تمہیں جو نہیں دکھنا چاہیے وہ بھی دکھ رہا اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ اس کا عمل میرے پاس تیار موجود جو اس نے کیا اسی لئے آپ دیکھیں یہ زمین گواہی دیں گی مستحب ہے کہ آپ نے یہاں نماز پڑھی اگر یہاں کے بجائے عشاء وہاں پڑھ دی کیوں یہ زمین گواہی دے گی میدان محشر میں اس نے یہاں نماز پڑھی آپ نے ستہ دیا خیرات دیا یہ زمین قرآن میں نہیں ہے زمین خبریں بیان کرے بی بی سلندن تھوڑی ہو جائے آج فلا جہاں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا بلکہ کس زمین پہ آپ نے کیا کیا ہے جیسے پہنچے گا اب بتائیے چالیس سال کے بعد پہتالیس سال کے بعد وہ حافظہ کام نہیں کرتا ہے جو بچمن ملنے کے بعد جب وہاں پہنچے گا تو یہی زمین گواہی دیں یہی سکرین بن جائے گی دیکھئے اس مقام پہ آپ نے یتیم کو مارا اس مقام پہ آپ نے یتیم کی مدد کی اس مقام پہ بیوہ کی کفالت کی آپ نے یہاں پہ یہ کیا جتنی ہم اچھائیاں اور برائیاں کرتے ہیں جب ہمارے ہاتھ میں نام عامال آئے گا اگر اس کے بعد بھی انسان اعتراض کرے گا اللہ سکتہ رہے روئی ہے آئیبوں کو چھپانے کی وہاں بھی لیکن پھر وہ ساکھ خبریں سنائے بیان نا رب کا حال لوگوں کے احوال کو بیان کرے کہ تم نے جی کیا حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر ناشکر شرکش کو جہنم میں ڈال دو اس آئے کریمہ سے اندازہ ہوتا ہے جن لوگوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ بدل نہیں سکتا ہے اور جن کے بارے میں دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا انہیں جہنم میں ڈال دو ان میں حسب زہل صفات ہوں گے کون لوگ ہوں گے جن کے لئے بس سیدھا اب ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا جہنم میں لے جاؤ کون لوگ ہوں وہ نعمت خدا کا شکر ادا کرنے والے نہ ہوں گے اللہ نے نعمت دیا آنکھیں دی دماغ دیا غول نہیں کرتے ہیں دیکھ کیسے کیسے روڈ پہ پاگل ٹہلتے رہتے ہیں کسی چیز کی خبر نہیں پڑتی ابھی سو کا نوٹ دکھائی سب سے پہلے خبر پڑ جائے جو پاگل ہیں انہیں بھی تو اللہ نے جب یہ نعمتیں دی سہت سے بڑی کون نعمت ہو سکتی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ جسے نعمت سمجھا ہی نہیں ایک صحر جب تک بیمار نہیں ہوتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا کوئی آزو جوارے میں تکلیف نہیں ہوتی کتنا اچھا اوپر والے نے یہ پیل دیا ہے تب تک ایڈیا نہیں ہوتا جب ہٹنے میں دلد آتا ہے پڑلی میں آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اوپر والے کتی بڑی نعمت دی دوسرے امن سکون خدا نخاستہ گھری کے اندر میاں بیوی نہیں بن رہی ماں بیٹے کی نہیں بن رہی جب یہ صورت حال جس کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کل کون سی نعمت ہمارے پاس تھی آج کون سی نعمت نہیں جس کے گھر میں کوئی پرابلم آئی نہیں اسے کیا معلوم کہ پرابلم آتی ہے تو کیا حال ہوتی یعنی سماج اور معاشرے میں جو امن و سکون ہے تو ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہئے اور سب سے زیادہ کے پرودگار جہاں یہ بغیر اللہ کی قوت و طاقت کے کچھ نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہیں چاہے تو آپ گھر سے چلیں گے امبا چوک کے کسی اوٹلی بیٹھے رہیں گے یا دلس میں نہیں بیٹھ پائیں گے وہ لاکے کہیں کہیں بٹھال دے گا چائے دلا دے گا کوئی ماوہ دینے والا آجائے گا کوئی نیت کر کے چلے مجلس میں لیکن فرش تک کیوں نہیں پہنچ پائے نماز جماعت کے لیے چلے شیطان نے کیوں بہکایا صف میں نہیں آ پائے بہت بڑی نعمت ہے جب یہ جاتی ہے تب ہی پتا چلتا پھر کہتے ہیں حق سے اناد رکھنے والا کچھ ایسے متکبرین ہوتے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی کے اندر تکبر کی عادت آ جائے اور یہ ہر ڈپارٹ میں ہے چاہے علمی ڈپارٹ دیکھ لیں ڈاکٹر ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں مولوی مولوی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تاجیر تاجیر کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں انجینئر انجینئر کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں لیکن اگر حق سے اناد رکھنے لگے بغض رکھنے لگے اور اس کے اوپر دلیلے فرام کرنے لگے تو کیا ہوگا ایسا انسان جہنم میں جا کے ہی رہے گا اس میں کہ جہاں نعمت کا ناشکرہ جائے گا وہیں حق سے اناد رکھنے والا آ جائے گا تیسرے نمبر نیکیوں سے روکنے والے افراد ارے کیا فائدہ وہاں تو ایسا ہے وہاں تو ایسا ہے وہاں تو ایسا ہے آج کے زمانے میں لوگ کیا بتاتے ہیں کیا کچھ تو نہیں خالی ٹائم کا بربادی یہ نیکیوں سو آپ نے آپ کو مل جائیں گے اما یہاں تو چھوڑ دیجئے یہاں سے جائیے نا زیارت وغیرہ کرنے وہاں بھی انسان کی شکل میں شیطان مل جاتے ہیں آپ میں ایک انسان ہے فلس کیجئے وہ دس ملتوہ کربلا گیا اس کے اندر وہ انہماک نہیں ہوتا جو برسوں کے بعد جاتا ہے کیونکہ پتہ نہیں کتنی مدتوں کے بعد گیا ہے وہ تو یہ سوچتا کہ لاو سو روپے زریم ڈال دیں وہ کبھی نہیں سوچتا کہ یہ یہاں سے نکال کے کون لے جائے گا وہ بس اتنے ہی سونتا ہے کہ مولا تیرے دربار میں آیا ہوں یہاں کچھ نہیں کل سکتا کم سے کم اتنے ہی آپ کے حوالے کر دے رہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں وہاں بھی آپ کو مبلغین مل جائیں گے ہر طور میں اکار آپ کچھ کلنے لگی اکار کہیں کہیں سے مل تو ایسا نیکیوں سے روکنے والے کبھی بھی دو حدیثیں روک کے اس بات کو ارز کرتا ہوں کہ کبھی بھی بغیر ضرورت سوال کلنے والا ضرورت نہیں گھر پہ کھانے پینے ہے سب کچھ ہے پھر بھی یاد دے دو دے دو مانچویں امام فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ نوبت آ کے رہے گی یہ فقیر ہو کے رہے گا اور پھر امام فرماتے ہیں اگر تمہارے پاک کوئی سائل آئے اور تم خدرت و طاقت رکھتے ہو کس کی احتیاج پوری کل دو لیکن نہیں کلتے ہو نہیں کلتے ہو تو اب چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو اللہ تمہاری قبر میں ایک ازدہے کو مقرر کر دے گا جو تمہارے انگوٹھے کو چباتا رہے گا اصول کافی میں چھٹے امام کی حدیث موجود پھر کیا کریں اب ایسا اگر آپ کلنے لگیں گے تو لائن لگے گی صبح سے شام تک آپ جتنا کمائیں گے سب جو لوڑ جائے گا تو اب یہاں پہ معصوم فرماتے اگر تین مومنین کی آپ نے حاجت کو پورا کل دیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ کہیں دوسری یہاں دیکھ لیں اب یہاں پہ معذرت کرنے کی آپ کو اجازت ہے چوتھی چیز لوگوں کے حقوق پر تجاوس کرنے والے ہوں گے حق دوسرے کا ہے لیکن اس پہ نگاہ لگی ہے کیسے اس کو ہڑپ لیں کیسے مال دیں ایسا بھی انسان بچ نہیں پائے گا نمازیں پڑھ لینا روزے رکھ لینا خالی کافی نہیں ہے پانچویں چیز شکون کو شبہات پیدا کرنے والے بہت سے ایسے ہیں بات کو ایک دم سے قریب تک لے جا کے چھوڑ دیں گے اب آپ شک میں مبتلا ہو گئے یار یہ صحیح ہے کی یہ صحیح ایسے بھی انسان بس سمجھ جائی جیسے یہاں پولیس والے پیٹھتے لے جاتے ایک آگے سے کھینچ رہا ہوگا دو پیچھے سے ایسی جہنم میں لے کے جائیں گے یعنی خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کننے والے ہوں گے ایسے افراد کا گناہ کسی بھی قیمت پر قابل معافی نہیں ہوگا ولنہ گمراہ کرنے کی کوشش کی لہٰذا ایسے کو نہیں چھوڑا جائے گا جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا دیئے تھے تم دونوں اس کو شدید عذاب میں ڈال دو شرک کرنے والا پھر اس کا ساتھی شیطان کہے گا خدا یا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا یہ خود ہی گمراہ ہی میں بہت دور تک چلا گیا تھا ارشاد ہوگا میرے پاس جھگڑا مت کرو میں پہلے ہی عذاب کی خبر دے چکا تھا میں نے بتا دیا تھا کیا کروگے کیا ملے گا جنت کیسے ملے گی جہنم کیسے ملے گا اب اگر بھاؤنگر میں مکان خریدا ہے جہاں خریدا ہے ملے گا ہی رہنے کو لیکن مہوہ میں جا کے میں نے مکان خریدا بھاؤنگر میں خریدا ہے وہاں جا کے لو تو دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا لیکن آپ جنت کے بجائے جہنم خرید کے لائے ہیں اللہ میں نے بتائی دیا آپ جھگڑا اگڑا کرنے کا دلیل دینے کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں آدیش ہے وہاں سیدھے چلے جاؤ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گیا تو کہے گا کیا خدا کی طرف رجوع کرنے والے اور نفس کی حفاظت کرنے والے سے کہے گا کیا کچھ اور مل سکتا ہے کیا وہ متقین کا ہے یعنی جو گناہوں سے بچنے والے ہیں اور عبادت الہی ایک کام کلنے سے نہیں ہوگا ہم نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں جہاد کریں خمز دیں زکاة دیں لیکن چوری بھی کریں رہزنی بھی کریں غیبت بھی کریں تو جنت کی امید نہیں کرنا چاہیے یہ وہ جگہ ہے جس کا وعدہ ہر خدا کی طرف رجوع کرنے والے نفس کی حفاظت کرنے والے سے کیا جاتا ہے جو شخص بھی رحمان سے پسے غیب دلتا ہے اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا دل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دیکھ نہیں رہا ہے واپس نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ اسے پتا کرے گا تم سب سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ کا دن ہے وہاں ان کے لئے جو کچھ بھی چاہیں گے سب حاضر رہے گا ہمارے پاس مزید یعنی جنت میں جو کچھ ہوگا ہوگئی اس کے علامہ یعنی جنت میں تصوری نہیں کیا جا سکتا کیا نہیں مزید استعمال کیا پر اس کے علامہ بھی مزید ہے جب اس کی ہم کسی قلیل نعمتوں کو نہیں گن پاتے ہیں اس دنیا میں کتنا دیا ہے تو جس کو پوری طرح سے آراستہ کر کے بنایا اس کا ہم کہاں سے شمار کر سکتے ہیں لہذا قرآن سے وابستگی کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کی آیتوں پر غور خوض کریں نہیں سمجھ میں آتی ہے باتیں اس کی تفاصیل کو دیکھیں وہاں سے بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ہم علماء کی طرف رجوع کریں لہذا دعا کرتے ہیں پرودگار ہم سب کو آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق حنایت فرماؤ پرودگار ہمیں صحت اور تندروستی حنایت فرماؤ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کل سکیں زیادہ سے زیادہ دعاوں کی تلاوت کل سکیں پرودگار اسی کو ہم کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہم کے قذ کو ادا فرما جو بے روزگار ہم نے روزگار انعیت فرما جو روزگار کر رہے ہیں ہم کے روزگار میں خیر و برکت انعیت فرما ہم سب کو حل سال حج و زیارت کی سعادت نصیب فرما جنت البقی جنت المعلہ کے بننے کے ازباب فرہم فرما امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کن کے ایوان و سال شمال فرما ایک ملتوہ سور حمد او تیم ملتوہ سور توحید کی تلاوت فرما کر اپنے مرہومین کو جملہ مومنی مومنات کی روح کو اس ملتوہ ملتوہ